ریڈی چیف منسٹر اسی ڈپٹی چیف منسٹر بی سی خواہد صدر ٹی پی سی سی مسلمان ایک بار پھر نظر انداز کانگریس کا سماجی انصاف کا دعویٰ کھوکلا نکلا کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر ٹی جگہ ریڈی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے ریڈی طبقے کی خواہد کو چیف منسٹر بنایا اسی طبقے کے خواہد کو ڈپٹی چیف منسٹر اور بی سی طبقے کے خواہد کو صدر پردیش کانگریس ٹی پی سی سی کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے سماجی انصاف کی بہترین مثال خائم کی جبکہ علاقائی پارٹی سماجی انصاف کی ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی ٹی جگہ ریڈی گاندی بہن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر کانگریس کے عہدے پر بی سی خائد محشکمار گوڑ کے فائز کرنے پر اپنے ردعمل کا اظہار کر رہے تھے جبکہ جگہ ریڈی کو یہ خیال نہیں آیا کہ مسلمان کہاں جائیں گے سماجی انصاف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مسلمان خائدین کو پارٹی اور حکومت میں اہم عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا ریاستی کابینا میں کوئی مسلم وزیر نہیں ہے ارکان پارلمنٹ ارکان راجعہ سبا و اسمبلی میں کوئی مسلم رکن نہیں ہے اور نہ ہی بلدیا میں کوئی مسلم کارپریٹر ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور انصاف کا دعویٰ کرنے والی کانگریز کے دعوے کھوکلے بن کر رہ گئے ہیں کانگریز کو مسلمانوں کے اوٹ چاہیے لیکن انہیں مسلمانوں کے اختیار میں حصے داری دینے سے کوئی دلچسپی نہیں پردیش کانگریز اور تلنگانہ کانگریز میں حکومت کے تمام فیصلے کانگریز ہائی کمان کی جانب سے کیے جاتے ہیں تو پھر کانگریز کے اعلیٰ خیادت مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کو کس طرح نظرانداز کر سکتی ہے مسلمان نہ صرف اسمبلی اور پارلمینی الیکشن میں ایک طرفہ اوڑ دے کر کانگریز کو جتایا ہے لیکن آج اقتدار میں حصے داری کے موقع پر کانگریز خیادت کو مسلمان کیوں یاد نہیں آتے مسلمان کو نظرانداز کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کانگریز پارٹی اس اہم مسئلے پر اپنا مسابہ نہیں کرے گی تو مستقبل میں اس کا انجام کانگریز خیادت کو بھگتنا پڑے گا کانگریز کے نومہ حکومت کے بعد غلطیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ مخالف جذبات بھڑک رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹیز اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑے گی بیورو ریپورٹ اہچین نیوز اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں